نمازکار دوستو آپ کا ہمارے چینل مارکر ودیہ علیہ میں سواہ کرتا ہے دوستو یہ ویڈیو میں آپ کے ہی ڈیپائنڈ میں بنا رہا ہوں آج ہم بات کریں گے ریلائنس کمیونکیسن یعنی آر کام کے بارے میں دوستو ابھی بھی کئی لوگ مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کی کیا سب ہم یہاں پہ آر کام انویز کرنا چاہیے دوستو میں آپ یہ بتا دوں کی آر کام میں کچھ بچا ہے وہ دیوالیا ہو چکی ہے اس کے سامنے ڈیفالٹری والا کیس چل رہا ہے اس سٹاک میں کچھ بچا یہ نہیں ہے پھر بھی لوگ مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کی کیا سب دو روپے پرائز ہیں ہم اس میں لگا دیتے ہیں تو کیا یہ چار روپے چھے روپے ہو سکتا ہے تو دوستو میں یہاں پہ آپ کو کلیر کلیر بتانا چاہتا ہوں کی اس سٹاک میں کچھ آپریٹر منفلیٹ کر سکتے ہیں دو کا آپ کو سوٹ ٹائنڈ میں چار ہوتے دیکھ سکتا ہے لیکن اس کے بعد اگر اس میں لور سرکٹ لگ گیا تو دوستو وہاں سے آپ نکل بھی نہیں سکتے آج میں اسی بارے میں اور چرچک کریں گے کہ اس سٹاک آپ دوری رہی ہے اس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہل اگر آپ ہمارا چینل بننا ہے تو ہمارے چینل کو جرور جرور سبسکرائب کیجئے آر کام کا موجودہ مارکٹ کر لگ بھگ پانسو ساٹھ کروڑ کا اس کا موجودہ 2 روپے چل رہا ہے اگر باؤن بک ہائی لوگ کی بات ساٹھ پیسے کا اس کا باؤن بک لو ہے چار روپے تیس پیسے کا اس کا باؤن بک ہائی ہے اور اس کا فیس بیلیو پانچ روپے کا ہے دوستو یہاں سٹاک ایک سمیں پہ نو سو روپے کے اوپر ٹرٹ کیا کرتا تھا یہ مارکٹ لیڈر کہا جاتا تھا اس سمیں کیونکہ اس سمیں صرف ریلائنس ہی تھا ریلائنس ہی انڈیا کے پہلے کمپنی تھا جو لوگوں تک سستہ موبائل پہنچانے کا پورا پورا جم میں اپنے در اوپر لے رکھا تھا اس سمیں لوگوں کو یہ من میں بس چکا تھا اس سمیں مارکٹ لیڈر تھا لیکن اس کا وقت بورا آیا اور یہ ایسا ہو گیا کہ آج اس کے سامنے کچھ بھی نہیں بچا ہے آج اپنے خود کا جمانت بھی نہیں بچا پا رہا ہے اس کمپنی کا ایسا استطیق ہو گیا اس کے بعد لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کی کیا سر ہمیں یہاں پہ انویس کرنا چاہیے یہ دو روپے کا سٹاک یہاں آگے چل کے کیا آٹھ روپے دس روپے ہو سکتا ہے دوستو مارکٹ میں بہت سا کمپنی ہے اگر آپ کو پینی سٹاک میں انویس کرنا ہے تو جس کمپنی میں کچھ بچا ہے کچھ بچا ہے آپ انویس میں انویس کیجئے کمپنی میں کچھ نہیں بچا ہے اس میں نیل بٹے سمناتا ہے اگر آپ آپ اس میں دو روپے بھی لگاتے ہو تو آپ کا دو روپے بھی ڈوب جائے گا اس سے اچھا آپ دو روپے کچھ چاہلٹ کھئی کے کھا لو کم سے کم وہ آپ کے سرین میں جائے گا اور آپ کو ایک مٹھا سپردان کرے گا لیکن یہ ہے اس ٹاک میں کچھ نہیں بچا ہے دوستو ڈیٹری بتا رہا ہوں اس ٹاک سب دور ہو جائیے کیونکہ یہاں پہ بیجنس ہے ہی نہیں اگر آپ کو یقین نہیں ہو رہا ہے تو اس کمپنی ڈیٹری کا پیچھلے تین سال کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں دو ہزار اٹھارہ میں لگ بھک چوبیس ہزار کروڑ کا لاؤس دو ہزار انیس میں لگ بھک پانچ ہزار کروڑ کا لاؤس اور دو ہزار بیس میں تو بیالیس ہزار چھہ سو تریسٹھ کروڑ کا لاؤس تو اس کمپنی کے پاس بیجنس کرنے کے لیے بھی پیسہ نہیں ہے جامانت چھوڑانے کے لیے بھی پیسہ نہیں ہے تو یہ کہاں سے بیجنس کرے گی اپنی ایسیڈ بیچری ہے ایک سامنے تو ایسا آیا تھا کہ آر کام کے جو مولک ہے انی لمبانی ہو تو جیل جاتے جاتے بچ گئے تھے وہاں پہ مکیز بھائی امبانی نے ان کو جامانت دے کے چھوڑایا باہر کرایا پیمنٹ دے کے دوستو میں یہاں پہ آپ کو ایک چیز اور بتا رہا ہوں اس کا سیر ہولٹن پیٹن دیکھئے دیکھیں پرموٹر کی یہاں پہ پانچ پرسنٹسٹیک ہے یہاں پہ پوری طرح سے پرموٹر نکل چکے ہیں اپنا کنی کاٹ چکے ہیں لیکن یہاں پہ پبلک فگر دیکھیں پبلک فگر مطلب آپ میں ہم ریٹیل نیوے سکے ریٹیل نیوے سکے کو ابھی بھی امید ہے کہ اس سٹاک میں کچھ ہونے والا ہے اس سٹاک آگے جا کے سو روپیہ دو سو روپیہ ہوگا ایسے بھی ابھی ریٹیل نیوے سک یہاں پہ امید لگا ہے بیٹھے ہیں اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو دیکھئے پچھلے کوارٹر سے اس کوارٹر میں تولنا کیجئے یا پچھلے تین چار کوارٹر سے تولنا کیجئے یہاں پہ جو پبلک کا سیر ہولڈنگ ہے وہ لگاتر بڑھتا جا رہا ہے اور جو پرموٹر کے ہیں وہ لگاتر وہاں سے نکلتے جا رہا ہے اسی کے قارن سیر مارکٹ بدنام ہے لوگ بینہ جانے بینہ سوچیں کسی بھی کمپنی پہ پیسہ لگاتے ہیں اور کچھ ہوتا ہے تو لوگ الٹیمیٹ یہاں پہ سیر مارکٹ کو ہی بدنام کرتے ہیں میں یہاں پہ ایک چیز اور بتانا چاہوں گا آپ لوگوں کو کی یا اسے سٹاک میں آپریٹر ہاں بھی رہتے ہیں جیسے کی ابھی دو روپے اس کا پرائز چل رہا ہے تو سڈنلی اس پرائز کو آئی کر کے تین روپے چار روپے تک کے لے جائیں گے اور لوگوں کو پھر وہاں فسائیں گے پھر اس کے بعد ایسا لگے گا کہ آپ اپنا نکل بھی نہیں پاؤ گے اور اپنا پیسہ بچا بھی نہیں پاؤ گے اس کمپنی کی اوپر اتنا زیادہ کرج ہے کہ یہ اپنے ایسیٹ کو بھی بیچے رہا ہے ساتھ ساتھ اس بی آئی ہو کوئی بینک ہو انہوں نے بھی بینک کرپسی کا چارج کر چکے ہائی کورٹ نے بھی یہاں پہ طلب کر چکا اس کمپنی کے اندر اتنا انٹرنل پرابلم ہے پھر بھی لوگوں کو سامنہ نہیں آرہا لوگ ابھی بھی امید بیٹھا ہے لگائے بیٹھے ہیں کہ یہ سٹاک آگے جا کے بیس روپیہ سو روپیہ ہو سکتا ہے دوستو میرا کام تھا کہ آپ لوگوں کے سامنے اس کمپنی کا سچائے رکھنا کیونکہ آپ نے سے بھی بہت سے لوگ مجھے آر کام کے بارے میں ویڈیو بنانے کو کہا تھا ساتھی ساتھ آپ نے سجیسٹ سے یہ پوچھے رہتے کہ کیا اس کمپنی پر بھی بائے کرنا چاہیے تو دوستو میرا کلیر کلیر اس کمپنی پر نہ ہے کیونکہ اس کمپنی کے پاس کچھ بیجنس ہی نہیں بچا ہے اس کمپنی کے اوپر اتنا زیادہ کرج ہے کہ کوئی بتا ہی نہیں سکتا اور جو انی لمبانی ہے اس کے پاس اس کمپنی کے علاوہ اس گروپ میں بھی اتنا کرج ہے کہ وہ چینس وہ بھی نہیں پا رہے ہیں دوستو اگر آپ کو انویسٹ کرنا ہی ہے اگر پینی سٹاک میں انویسٹ کرنا ہی ہے تو کئی طرح کہ مارکٹ پینی سٹاک آپ اس میں انویسٹ کرئے نہ کی اس میں